السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور یو اے گورنمنٹ کی طرف سے اب آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب آپ لوگ ایسی ری ٹرائول کر سکتے ہیں واپس اپنے اپنے گھروں کو تو اس کے لیے ایک جو چیز انہوں نے مست جو ہے آپ کر دی ہے وہ ہے راپیڈ پی سی آر ٹیسٹ جو کہ ائرپورٹ پہ آپ نے مست کروانا ہے پہلے پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پہ اس طرح کی کوئی فیسلیٹی نہیں تھی پھر جب ایمیلٹس کی طرف سے یا یو اے کی طرف سے جب یہ مست ہوا تو پھر جلدی سے ایک وی کے اندر اندر یہ فیسلیٹی پروائیڈ کر دی گئی ہے پاکستان کے سارے لیڈنگ ائرپورٹ پہ راپیڈ پی سی آر کے لیے بہت سی لیبز کو الورٹ کیا گیا ہے اسلامباد میں مینلی چکتائی لیب اور آئی ڈی سی لیب یہ دونوں گام کر رہی ہیں اور یہ دونوں کی فیسلیٹیز بہت اچھی ہیں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ جو جو تائی لیب والے ہیں وہ آپ کا پروسس جو ہے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے جلدی سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ آئی ڈی سی لیب والے جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے یعنی صرف چھے گھنٹے پہلے ہی یہ پروسس کرتے ہیں اس سے پہلے وہ کوئی ٹوکن نہیں دے رہے کوئی پروسس نہیں کرے کوئی ٹیسٹنگ نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے دونوں کی فی میں بھی ڈیفرنس ہے جو تائی لیب والے ہیں وہ آپ سے چارج کرے ہیں سکس تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز اور جو آئی ڈی سی والے ہیں وہ آپ سے چارج کریں گے فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز اب میں یہ آپ سے اپنا ایکسپیرنس شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جب میں نے ٹریول کیا تو میں نے دونوں لیب سے کنفرم کیا لیکن لوگ یہ کر رہے تھے کہ جن کو نہیں پتا تھا اتنا زیادہ تو وہ لوگ آتے ہیں اور جب چکتائی لیب کا بوت پہلے آتے تو وہ وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں ہی پی ٹریسٹنگ کر لیتے ہیں آپ اس چیز سے امیجن کر سکتے ہیں کہ چکتائی لیب کا ٹوکن اس دن گیا تھا آلموسٹ ٹو فیفٹی تک اور آئی ڈی سی لیب کا ٹوکن گیا تھا ٹوئنٹی فائف یا ٹوئنٹی سکس تک اٹس مین کہ ان کی مارکٹنگ سٹریٹیجی اچھی ہے آل دو وہ چارج ہیں وہ ایک ہزار روپیہ زیادہ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور نئے آنے والوں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جس بھی ائرپورٹ میں ہیں آپ جو بھی لیبز وہاں پہ کام کر رہی ہیں سب سے ان کے چارجز پوچھیں کیونکہ ڈیفرنٹ سیٹیز کا میبی چارجز وغیرہ ڈیفرنٹ ہوں اور لیبز بھی ڈیفرنٹ ہوں سو یہاں ہم جا رہے ہیں وزیٹرز گیلری کی طرف آئی ہوپ کہ میں نے منشن کیا ہوگا کہ میں اسلامباد ائرپورٹ سے ٹرائول کر رہی تھی اور میری ایمیلٹس کی فلائٹ تھی تو وزیٹرز گیلری کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کا لگج وغیرہ چیک کرتے ہیں وہ لوگ اور جو باقی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ وہ چیک کریں گے اگر آپ بچوں کے ساتھ ہے تو میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گی کہ جن بچوں کا ٹیسٹ نہیں ہونا ان کو آپ باہر گاڑی وغیرہ میں ہی بیٹھنے دیجئے اندر لے کر آنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ویسی بھی اتنا لانگ ٹائم ویٹ ہے تو آپ لوگ اتنی دیر تک بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب میں گئی ٹوکن لیا اس کے بعد ٹیسٹ کی باری آئی اور ٹیسٹ کی باری آنے کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد مجھے ریپورٹ ملی اور اس کے بعد میں ڈپارچر کی طرف گی اور بورڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہوا اس پوائنٹ سے آگے آپ کے ساتھ کوئی بھی وزیٹرز یا جو آپ لوگ کو چھوڑنے آئے میں وہ اللاؤ نہیں ہیں آپ کو اکیلے ہی آگے جانا ہے اور اس کے اندر آپ کو دو لیپس کے بوت ملیں گے ایک آئی ڈی سی کا ملے گا اور ایک چکتائی لیپ کا ملے گا دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دونوں نے ایک پروپر سیٹ اپ لگایا ہے اور جس طرح آپ کا ٹیسٹ 48 آورز پہلے ہوتا ہے لیپ میں بلکل اسی طرح یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کے چھے کاؤنٹر لگائے گئے ہیں آئی ڈی سی کے اور اس کے ساتھ آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو یہ آپ کو پروائیٹ کریں گے آپ نے یہاں سے ٹوکن لینا ہے اور اس کے بعد اپنی باری آنے کا ویٹ کرنا ہے آپ کا ٹیسٹ سیمپل کولیکٹ ہونے کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جسے آپ نے مست اپنے پاس رکھنا ہے یہ ٹیسٹ آپ کا پاکستان ائرپورٹ پہ بھی چیک کیا جائے گا اور دبائی ائرپورٹ پہ بھی چیک کیا جائے گا